جو امید کا تو سفٹی ٹھاک ہوں گے تو آج کا جو ہے خیر سیف اور روزہ ہے تو ہاں اور امید کر رہا ہوں آپ سب اپنے گھر میں روزہ رکھ رہے ہوں گے اور جو جو روزہ رکھ رہے ہیں جدی جدی کومنک شکر میں آو بھائی اور روزہ رکھنے چاہیے کیونکہ یہ بھلارا مہینہ ہے یارہ منت کھاتے پیتے ہیں ایک منت اللہ کی راہ میں مطلب نہیں کھایا نہیں پیا تو کیا ہوگا کیونکہ افتاری میں تو بہت سارا کھاتے ہیں اور یارہ منت سے زیادہ افتاری میں کھاتے ہیں تو ہاں جو جو میرے چیل پر نئے ہیں سبسکراب لائک کمنشین ڈانٹ پریش ٹو بے رکھنگ تاکہ میرا نیویو لگانے والا آپ کو سارا ہوں سے پہنچ جائے تمہیں اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا کیا بتاؤں آپ کو وہ کون سا دن ہے جس دن اس نے فری فائر نہیں کھلی روز کھیلتا ہے وہ بھی پورا پورا دن دن دس دس گھنٹے ایسے ہوتا ہے کچھ آپ کا نام کیا ہے مرمزل اچھا آپ نے کتنے روزے رکھی ہیں چار چار اچھا آپ اسے کیا کرتے ہو مطلب گاؤں میں رہتی ہو گاؤں کا نام کیا ہے اب کم مناد اچھا مناد میں کب کب جاتے ہو کب کب آتے ہو مناد روز جاتے ہو روز جاتے ہیں مطلب کام کار کرتے ہو سکھر میں مناد میں مناد میں مناد میں اچھا آپ میں یہ ٹیلنڈ ہے آپ میں یہ ٹیلنڈ ہے اور روزے چاری رکھیں ویسے کتنے رکھتے ہو جمعہ کے رکھتے ہو اچھا اور سناؤ یہ بال وغیرہ ہیرو کی طرح رکھیں آپ مدرس ہیرو لگتے ہو ویسے بناتے نہیں بناتے نہیں ہو کیوں کتنے لیتے ہیں گاؤں میں کتنے لیتے ہیں بالوں کے سو ارپے اور یہاں پہ دھائی سو اچھا آپ صرف بال کٹواتے ہیں مطلب ڈالی نہیں کٹواتے دونوں کٹواتے ہیں اور شاہ پر کیوں شاہ پر رکھتے ہیں شاہ نے اور مان کیا ہوتا ہے میں نے سمجھا اس کو روزہ لگا ہے مگر روزہ نہیں لگا کیونکہ یہ گاؤں کا بہت سے کونفیڈنٹس ہے اور بہت سے لیول والا بچہ ہے تو ہاں یہ سلطان جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے افتاری میں سلطان نہیں ہوتا وہ کیونکہ مسجد میں کام کرتا ہے وہاں پہ روزہ کھلواتا ہے لوگوں کو اور آپ خود بھی کھولتا ہے تو ہاں بہت اچھا کام کرتا ہے بچہ جو ہے میرے لیے بریانی لکھا ہے میرا بڑا فین ہے یا اوکے ہم ہی میرا فین بریانی لکھا ہے دیکھو دیکھو جلنے والو کتنے میرے فین ہے بریانی لکھا ہے گھر تک آ گیا آپ بھی آؤ افتاری دیں ہاں گائز میں جو آپ سے ایک مشوہرہ لینے چاہتا تھا وہ یہ کہ میرے جو بال ہیں یہ یہاں سے بڑے ہو گئے یہاں سے تو آپ جلدی جلدی کومنک سیکشن میں میں بتاؤ مجھے یہ کٹ پانے چاہیے ہیں یہاں چھے لگ رہے ہیں پہ جو ہے چائے بن چکی ہے اب اس میں تجھا میں شریح نے آپ کو روزہ ہے آپ نے کتنے رکھیں چار رکھیں بیسے کتنے ہوئے رمضان کون سا چل رہا ہے کون سا سال چل رہا ہے رمضان کون سا سال چل رہا ہے جلدی جلدی بتاؤ اچھا آپ کا نام کیا ہے آپ کا بھائی کا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے پرمان کا اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب اپنے افتاری میں کیا کھاتے ہو چٹنی لے کے آئے یہ دیکھو خود جیسی لے کے آئے یہ دیکھو بلکل تیرے جیسی ہے جو آپ کو لول دکھا یہ بھی تل چکے ہیں جو میں کھاؤں گا اس کو نہیں کھلاوں گا میرا دوسرا فین آیا ہے دوسرا فین فروڈ لے کے ہے جو افتاری لگ چکی ہے اور سب سے پہلے کرتے ہیں افتاری کیونکہ افتاری کو انتظار نہیں کرواتے جیسے بھی آزان ملتی ہے تو ہم کرتے ہیں افتاری اس کے بعد جو لوگ کو کنٹیونی کرتے ہیں تو ہاں بس جو افتاری ہے وہ دن ہوگئی ہے ٹھیک ہے ابھی جو انہیں ماز پر کے آ رہا ہوں پھر جو لوگ کو کنٹیونی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہماری مس چاہے چکی ہے بس مس چاہے پیتے ہو سو گائیز ابھی جو ہے صبح ہو جو روزے میں ہمیں آیا ہوں جولہ لے رہے ہیں مگر ہمیں جو ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا مگر میں سوچ رہا ہوں کہ ڈبل ہی لے لیں اس ہی یہ دے کون یہ ڈبل اس کی ڈیزائن جو ہے کورے بند یہ اگر ہم لیں گے تو پھر وہ کھول کے ہمیں دکھائیں گے ہاں سین کو جس طرح سے ہم جولہ دیکھنے گئے تھے بہت ہی اچھا ہے پیارا ہے خوبصورت تھا تو ہاں وہ جو ہے وہیں پہ آرڈر دے دیا انشاءاللہ آج آج آ جائے گا یا سبح سویرے آ جائے گا اور باقی جو سوپے ہو گئی یا اس کے اللہوہ اور چیزیں ہیں ٹاپل ہو گئے وہ جو ہے ہم نے آرڈر پہ پروائی اس میں جو ہے دس پندرہ دل لگیں گے یا ہو سکے کم بھی لگے چھے دن ساتھ دن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام پہ اگر جلدی کرتے ہیں ہمارا کام جلدی مل جائے گا وہ ہمیں مکال کریں گے ہم لینے جائیں گے جو ہے ابھی ٹائم مطلب باقی جھولا جو ہے آج آئے جگہ تو ہاں پدرہ روزے تک کمرہ ہو جائے گا وہ جھولا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں باقی ابھی جو فرمان پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے ابھی دیکھو یہاں پہ پلسٹر ہو گیا ہے دیکھو یہاں پہ پلسٹر ہو گیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سوک جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کلر کریں گے یہ پلسٹر سوک جائے گا یہ دیکھو جیسے یہاں ہے یہاں ہے یہ آلہ تو یہاں پہ پورا سوک جائے گا اس بجے آپ بھی پڑھائی کرو پڑھائی سے ہمیشہ فیمز بنو یہ کچھ بھی کام نہیں آتا یہ کچھ بھی کام نہیں آتا پہلے پڑھائی ہوتی ہے یہ پڑھائی ہوتی ہے ٹین کا ٹیبل پھر ریولیونیس تم بتاؤ پہ تم بتاؤ ٹین کا ٹیبل ہاں بہت بڑے اشاروں مجھ سے بھی زیادہ جو ہے ہم افتاری پہ بیٹھ چکے اور سلطان کو نایی نہیں کروائی اور یہ اس کو بہتے سے نکال دی ہے ہمارے پاس کچھ ڈالہ ہر چیز ہے وہ سی بھی دیتا کیا ہے جس میں سے ایک تیل نکلتا ہے ایک چینی وہ میں تمہیں دوں گا ٹھیک ہے ایک جوڑا دیتا ہے وہ میں میں لے کے دوں گا باقی سلطان کو جوے نکال دیا ہے ہاں تو گائیں جولے کے بعد جو ہے میں نے گھل لیے فول جو ہوتے ہیں وہ کونڈیاں وہ لیے گھر کے لیے وہ ویسے بھی میں نے سوچا کہ کل والی ویلوگ میں دکھاؤں گا یا کل والی ویلوگ میں جائیں گے دن کو لینے مگر نہیں میرا دوست آگیا تو ابھی گئے رات کو اور ہم لے کے آگے بہرحال جو بھی آپ دکھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اور ہاں ایک گھڑ نیوز ہے ہمارا کلر جو ہے ون ویک میں ہونے والا ہے تو آپ بہت خوش ہیں ہم جلدی جلدی گھر سیٹ ہو رہا ہے تو آپ سب دعا کریں کہ اس سے بھی جلدی ہو جائے دونوں جو یہاں رکھ لیے ہیں یہاں کلر ہوگا پھر اچھا لگا ہے اور باقی جو ہیں یہ سارے یہاں رکھ دائیں جو ہے اس کو تو نہیں کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑو اور یہ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں بہرحال ہم ہم سی کہتے ہیں یہ جو ہے غلاب ہے یہ جیسے ریٹ غلاب ہے وہ وایٹ غلاب پر گلاب باقی ان کو اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ کون سے فول ہے جس طرح سے ابھی سلطان میرا سر کھا گیا نات بولتے ہیں جو بھی ہے تو ابھی سلطان کی خواہش پوری کرتے ہیں نات پڑتے ہیں تو سلطان کی وہ اس دینہ بڑا رات پتے لی اور آتے پہ سلام بن رہا ہے ٹھیک ہے نا پاسلوں کو تکل لف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پھکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے پاسلوں کو تکل لف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جو لوگ کو یہیں پینٹ کرتے ہیں ہماروں لوگ کو پسند آگا ہے اگر پسند آگا ہے تو لائکا میں شہر اور ٹھیک ہے اور میرا نیو لوگ آنے والا پاس آہاں رام سے پہنچ جائے اور جدی جدی نوٹیفیکیشن کو آف آن کر دیں تو آف نہیں آن کر دیں تاکہ میرا نیو لوگ آنے والا آپ کو آس آہاں سے پہنچ جائے ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے آپ نہ خیال رکے بائی وہ تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے